پیسہ واپس میں پیسہ آئے گا ٹھنگا مران ایزی چوروں کی کابینہ کا ہیڈ باسٹر ہے یہ بدماشی کے نظام نہیں چل پا رہا میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا اس میں آپ جو مرضی کرتے ہیں یہ چور ہیں یہ ڈاکویں بدماش ہیں یہ شیم یہ کلیکٹیو شیم ہے کہ ہمارا کوئی کریکٹر نہیں ہے ڈگنیٹی نہیں ہے رسپیکٹ نہیں اس لئے دنیا بھار میں ہمارے خلاف فیصلے آتے ہیں کہ دنیا ہماری عزت نہیں کرتی نظام کے تحت پانچ روپے واپس نہیں لہا سکیں گے بھارت سے تولنا کرنے کا کوئی بھی موقع پاکستان کے پردھان منتری عمران خان نیا جی نہیں گماتے ہیں پر ایک بات تو سکت ہے کہ اب پردھان منتری عمران خان نیا جی اور ان کے منتر منڈل سہجوگیوں کے برد بہت سارے بھرشتہ چار کے ماملے ایک ایک کر کے سامنے آ رہے ہیں لیکن بھارت کے پردھان منتری نرندر موڈی اور ان کے سہجوگیوں کو خلاف ابھی تک کوئی بھی پرمانک بھرشتہ چار کا ماملہ سامنے نہیں آیا ہے آج کیس ویڈیو بلوگ میں اسی پرشتو بھون میں کچھ اور تتھوں کی چرچہ کریں گے اس کے پہلے آئیے سنتے ہیں کہ پاکستان کے پردھان منتری عمران خان نیا جی اور ان کے تتھا کتھت مدینہ کے ریاست کے بارے میں پاکستانی میڈیا میں کیا چرچہ ہو رہی ہے بات ایسے ہی پھر لگتے ہیں ٹرک کے بد پیسہ آئے گا تو یہ ہوگا یہ براؤڈ شیٹ نے وہ کہتے ہیں چورائے میں بہنڈا پھوڑ دیا کہ بتاؤ اس کے پیچھے یہ کیسے ہوا اتنے ملین ڈالر باہر کیسے گئے اچھا خاموشی خاموشی سے چل رہے ہیں پچھلے ساتھ جو دنیا بھر میں آپ نے قیدہ دکھالی اس میں سے براؤڈ شیٹ کے پیچھے کون ہے میں اس لیے تو کہہ رہا ہوں کہ یہ سب انہیں پکڑے جا رہے ہیں بیچ میں اور کس کی براؤڈ شیٹ آپ نے کہی سنے دنیا میں پیسہ آئے گا اور پیسے ان کو دیں گے اور اس کے بعد وہ کسی کی نشاندی کر دیں گے تو اس کا بھی ان کو ملے گا یہ تو اپنا بندہ ہے اس کا دباظ ہو کہ یہ تو چورائے پہ پھوڑ گیا یہ سارا کا سارا ہنڈیا اب لوگ لگے ہوئے پیجے کی براؤڈ شیٹ راؤڈ شیٹ وہ روز آتا ہے مسئلی نامی آدمی اس کا ایک بندہ خودخوشی کر گیا ہے ایک بندہ کے جیل میں چلا گیا ہے دوسرا یہ ہو گیا اور پیسے کھاتا جا رہے ہیں پیسے کھاتے جا رہے ہیں پیسے کھاتے جا رہے ہیں تو مسئلہ یہ ہے کہ بھائی سو ملینوں یا ہزار ملینوں یا پچاس ملینوں واپس نہیں آئے گا پیسے اس پر دبا ہوئے پاوس کا بٹن اور یہ پاوس کا بٹن کب ہٹے گا یہ بدماشی کا نظام نہیں چل پا رہا میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا اس میں آپ جو مرضی کرتے ہیں یہ چور ہیں یہ ڈاکویں بدماش ہیں اور پھر وہ بیٹے ہوا رہا ان کو ساتھ لے کے بیٹے اوہ بھائی یہ احتساب نہیں ہے جو میں کہہ رہا ہوں کہ ایسے یہ جملہ کتنا مشکل ہے کہنا یہ کنسیڈٹ اوپینین دینا کتنا مشکل ہے کہ احتساب کے بٹن پر پاوس کا جبکہ سارا ہو رہا ہے احتساب ہو رہا ہے آپ کہیں گے پاوس کا پڑن لگ گئے اور دوبائے گی نہیں دوبا روز نعرے لگ رہے ہیں یہ ہو گیا وہ ہو گیا ہو گیا یہ تو پکڑے گئے ہیں اتنے اتنے عرب کا سراغ لگ گئے سراغ لگ گئے مجھے اچار ڈالنے سراغ کا میں کہوں گے مجھے پیچاس عرب کا سراغ لگ گئے پھر کہنے سے کیا ہوتا ہے بولنے سے کیا ہوتا ہے بہت شکریہ رہا کرو کچھ کرو ملک کو ٹھیک یہ پیسہ واپس لا یہ کیا ہے یہ دس یہ تو پپر ہے دس روپیا پانچ روپیا واپس نہیں لا سکیں گے ٹھیک ہو گیا اس نظام کے تحت پانچ روپیا واپس لاکتے ہیں یہ پانچ روپیا ہے پانچ روپے کے لوٹی ہوئی دولت ہم باہر سے لے ہیں یہ شیم یہ کولیکٹیو شیم ہے کہ ہمارا کوئی کریکٹر نہیں ہے ڈگنیٹی نہیں ہے اس لئے دنیا بھار میں ہمارے خلاف فیصلے آتے ہیں کہ دنیا ہماری عزت نہیں کرتی انٹرنیشن لائیوال پہ کیوں ہم نے سارے کیس ہم نے ہا رہے ہیں لوگ سمجھتے ہیں چیٹر ہیں یہ فراڈسٹر ہیں یہ ایماندار لوگ ہیں مثلا ہماری وہاں پہ آپ کو یاد ہو کرکر ٹیم کا لڈکر پکڑے گئے تھے لارڈز میں جو چار تھے پاکستانی اس پہ ڈٹ گئے دیکھیں جی سازے شوریاں بلا بلا اس کے امپیکٹ امپلیکیشنز کیا ہوتی ہیں ٹرکل ڈاؤن ہوتی ہیں کہ لوگوں کے ذہنوں میں عدالتوں میں بیٹھ جاتے ہیں یہ قوم جو ہیں ان کے کھلاڑی بھی چیٹر ہیں یہ بھی چیٹر ہوں گا لہذا جو بھی ہمارا جاتا ہے ہم کتنے بھی سچے کیوں نہ ہوں وہاں پہ عدالتوں اٹھا کے بیر مانتے ہیں ریزن وہ کہتے ہیں ان کے کھلاڑی اگر وہاں پہ بک سکتے ہیں ایک نو بال پھینکنے پہ یہ میچ تھو کر سکتے ہیں چاند ہزار پونٹ کے لئے اس میں بڑا پیس ہے یہ ایمپریشن جو ہمارے بارے میں بان گیا ہے دنیا میں کہ یہ آنس لوگ نہیں ہیں ان کی آنس ڈیلنگ نہیں ہے یہ اپنی فکر ہی نہیں کرتے ماردھار کرتے جو ہماری وہاں پہ آپ دیکھے کتنوں سے ہماری وہاں تلاشا لی جاتے ہیں ارپورٹس پہ یہ دیکھیں ہی ہی ہم نے میں خود وہاں پہ پرائم نیسٹرز کی ہم ان چیزوں کے کیر نہیں کرتے کہ ہمارا دنیا میں احترام کیوں نہیں اور پاسپورٹ جو کہتے ہیں عزت کیوں نہیں رہی اس لیے نہیں رہی کہ ہمارے چھوٹے چھوٹے ایکس ہمیں لگتے ہیں وہ بڑے ہو جاتے ہیں اور ان کا امپیکٹ وہاں کے میڈیا میں بھی جاتا ہے ان کا امپیکٹ جوڈیشری میں بھی جاتا ہے ججز میں بھی جاتا ہے وکیلوں میں جاتا ہے یہ جو کیس ہم نے براڈشیٹ والا ہا رہا ہے ایک اتنی سی ڈیبیٹ پہ ہا رہا ہے فور پوائنٹ وان ون صرف ایک نکتے پہ میں نے سارے کوئی اس کے ہنڈرز آف ڈاکومنٹس پڑھے ہیں آمیر صاحب نے پڑھے ہیں ابھی بھی پڑھے ہیں ایک نکتے پہ ہا رہا ہے سر اور اگین جج کے ذہن میں یہی تھا یہ چیٹر قوم ہے ان کے کھلار بھی بکتے ہیں یہ بھی بکتے ہیں اور ان کو سزا ملنی چاہیے صرف ایک نکتے پہ صرف ڈیبیٹ تھی ایسیٹ پہ ایسیٹ جو ہیں جو بیرونے ملک ایسیٹ ہیں آپ نے براڈشیٹ کو ان میں حصہ دینا ہے یا پاکستان کے اندر جو ایسیٹ آپ لیں گے آپ اس کا ریکاوریز کریں گے ان میں دینے گے اس پہ اس نے بقیدہ لکھا ہے جی میں نے بڑے گھنٹے لگایا ہیں اس کی جارجمنٹ میں لکھا ہے میں نے گھنٹے اس پہ فوکس کیا ہے کہ یہ جو ہے ایسیٹ جو تھے یہ پاکستان والوں کی بات ہو رہی ہے یا یہ بہر والوں کی بات ہو رہی ہے پھر اس نے فیصلہ کیا نہیں براڈشیٹ ٹھیک ہے یا دس ارب روپے ہمیں اس پہ ٹھکا ہے ہماری ریپوٹیشن کی وجہ سے ان کو ٹھکا ہے وہ آخر پہ اس نتیجے پر پہنچے نہیں یار یہ لوگ اماندار نہیں نہیں یار یہ چیٹر یا آکے اس میں ان کا الٹی میٹ امپیکٹ پورے ملک پہ آتا ہے پورے ریاست پہ آتا ہے جب اس طرح کے فیصلے لے کے جاتے ہیں اٹھا کے موہ میں مارتے ہیں چھوٹی سی بات پہ کیا ہے وہ کہہ سکتا تھا نہیں جناب آپ نے پیسے ریکووری نہیں کیے یہ جب ایسیٹ آپ نے دیئے نہیں ہے ریکووری نہیں ہے تو کس چیز آپ کو جرمانہ دیں اگر وہ ہمیں اچھا سمجھتا ہوتا ہے صرف اتنی سی بات پہ اس نے پکڑے اس نے اور میں اس نے دس رب ٹھوک دیا اس درمیان میں اس ملک کو داد دیں ایسے آپ کو یہ گورت ججز نہیں دیتے آپ کے خلاف ججمنٹس وہ اس نتیجے پر پہنچوکے ہیں کہ یہاں کروپشن جو ہے نا نارمال ہے نیو نارمال ہے جنرل مشرف صاحب کے دور میں ان کے حلاف یہ کروپشن کیسے بینک لونز کے بھی مسئلے تھے اور دیگر کیسے بھی تھے دو ہزار میں شروع ہوئے کہ کیسے چودری برادرین کمپنی ملک کو لوٹا ہے یہاں پہ ان ہی کو جنرل مشرف صاحب نے جنرل مشرف صاحب نے اس ملک کا وزیریازم بنایا اسی چودری شجاد صاحب کو جن پہ کیسے چل رہے تھے کیسے بھی چل رہے تھے حکومتے بھی چل رہی تھے اسی پروجلہی صاحب کو جن کو یہ بھی ابھی ہمارے ہمارے پروجلہ صاحب کہہ رہے تھے کہ پنجاب کے صاحب سے داکو ہیں اور پر داکو کے گھر بھی گئے تھے ان کے مطالبات بھی مانے بلیک میلنگ یہ ہوتی ہے بلیک میلنگ کوئٹا والی نہیں تھی جو وہ کہتے ہیں بلیک میلنگ یہ تھی کہ سینیٹی کلیکشنز آ رہے ہیں تو انہوں نے اپنا انگوٹھا رکھ دیا ہے کہ بھائی سینیٹی کلیکشن سے پہلے نائب کو ریپورٹ جمع کروایا اور نائب نے ریپورٹ جمع کروایا یہ ہوتی ہے بلیک میلنگ اصل میں جنوان اور اس کو اریجنال بلیک میلنگ کہتے ہیں 2020 میں پرکاسی ٹرانسپارنسی انٹرنیشنل دوارہ ریپورٹ کے اونسار کرپسن پرسیپسن انڈیکس میں بھارت چین کے ساتھ کل ایک سو اسی دیشوں کی سوچی میں اسیویں آس تھان پر ہے جبکہ پاکیٹان ایک سو بیس آس تھان پر ہے اس لیہاں سے بھارت چھتفل جنسنکیا اور ارث بیوستہ کا آکار دیکھتے ہوئے پاکیٹان سے بہت بہتر ہیستیتی میں مانا جاتا ہے بھارت میں بھرشت چار کے کارن کو درساتے ہوئے ریپورٹ یہ کرتا ہے کہ چناؤں میں بڑے پیمان پر ہونے والے دھن کا استعمال اس کا ایک مکھ کارن ہے اور یہاں صحیح بھی ہے نوٹ بندی कیس لیندین میں سمیت کرنا بیک اکاؤنٹ سے آدھار کارٹ کو جوڑنا بڑی خرداری میں پین کارٹ کا او سکتہ آدھی ایسی اوپائیں ہیں جو پچھلے دنوں سرکار دورہ بھرشت چار کو کم کرنے کے لیے کیے گئے پھر بھی ابھی اس دیسہ میں بہت کچھ کرنا سیس ہے بھارت کی سب سے بڑی اچھی بات یہا ہے کہ یہاں کی سب ہی سنسطھائیں چاہے سپریم کورٹ ہو چناؤوائیوگ ہو سی بی آئی ہو کمپیٹر اور آڈیٹر جنرل ہو آدھی اتنے مجبوط اور بھرشت چار کا اثر بہت ہی کم پڑتا ہے یا نہیں پڑتا ہے یہی کارن ہے کہ ہمارے دیش کا لوگتنطر مجبوط اور ہستیر ہے اور کوئی بھی ایک گریب آدمی بھی اگر چاہے تو نیای کا دروازہ کھٹ کھٹا سکتا ہے دوسری طرح پاکیتان میں لوگتنطر ہیں یا ملٹری تنطر ابھی تک لوگوں کو بھرم بنا ہوا ہے ادھکتر لوگوں کا یہاں ماننا ہے کہ بھلے ہی چنی ہوئی سرکار وہاں ستہ میں ہو پر پردے کے پیچھے وہاں سے ملٹری ہی ساتھن کرتی ہے وہاں سبھی سنسطھاؤں ابھی تک بیباد کے گھرے میں رہی ہیں سوائے ملٹری کے کہم کی وہاں کی سینہ اور اس کی کھوپی آئیجنسی آئی ایس آئی کے ڈر سے کوئی بولتا نہیں تھا پر اب لوگ اس کے خلاب بھی بولنا شروع کر دیا ہیں ابھی حال میں ہی وہاں کے ایک لیپٹینن جنرل اسیم سلیم باجوا جن کا برطمان سینہ پربک سے قریبی رشتہ بھی ہے پاپا جونز کے نام سے بڑے بھرشتہ چار میں لپد ہونے کا ماملہ سامنے آیا پر باجوا صاحب کچھ نہیں ہوا پر جس پترکار نے وہاں ساماچار اجاگر کیا تھا اسی کو حوالات کی ہوا کھانی پڑی اور ماملیں بھی ہے جس کو رفہ دفہ کر کے ختم کر دیا گیا ہے پاکیتان میں جہاں تک بھرشتہ چار اور راجنیتاؤں اور ادھکاریوں کے گھٹ جوڑ سے بھرشتہ چار کا سوال ہے جس کی کہانیاں تو سامنے آتی ہی رہتی تھی پر اب سینہ میں بھرشتہ چار کی کہانیاں بھی سریعام پاکیتان میں آنی لگی ہے لیکن وہاں کی سنسطھائیں اتنی کمجور ہیں کہ ان ماملوں میں انویسٹیگیشن آنکھ موڑ لے اور اس کو کم کرنے کا کوئی اپائی نہ کرے آج کیلئی بس اتنا ہی آپ اگر ہم سے جڑا رہنا چاہتے ہیں تو کھرپیاں میرے چینل کو سبسکرائب کریں تتھا بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ نئی ویڈیو کی جانکاری ترنت آپ تک پہنچ جائے دھنیواد جائے